موسیقی سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری اور میں ہوں آپ کی مزبان فیضہ ریاض آج شاپ سٹوری میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی ہی کرونا ایک بار پھر سے پنجے گارنے لگا ہے لیکن لوگ ابھی بھی بہتیاتی کر رہے ہیں ابھی بھی ایسو پیس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ابھی بھی جو حکومت کی جانب سے ایسو پیس جاری کیے گیا ہے اس کے مطابق نعمل نہیں کیا جا رہا ہے نہ تو سوشل ڈسٹنسنز کا خیال رکھا جا رہا ہے نہ ہی ماسک استعمال کیا جا رہا ہے اور رشت والی جگہوں پہ جانے سے پرہیز نہیں کیا جا رہا ہے دوسری طرف سیاسی گرمہ گرمی بھی روچ پر ہے سیاسی گرمہ گرمی کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا لیکن جو جلسے جلوس ہیں ان کو ایسو پیس کے تحت ضرور کیا جا سکتا ہے یہ تو حکومت کا کام ہے ان ایسو پیس کو بنانا اس پر عمل کروانا لیکن عوام کیا ایسو پیس پر عمل کر رہی ہے بازاروں کی کیا صورتحال ہے آج ہم ایک مشہور لاہور کے بازار میں موجود ہے یہاں پر پبلک سے بات کریں گے لاہوریوں سے بات کریں گے آپ لوگوں سے بات کریں گے اور دکھائیں گے کہ لاہوری کتنا عمل کر رہے ہیں ایسو پیس پر لوگ باسک نہیں پہنے بازار پر پہلے تو ماننے کو تیار نہیں ہے کرونا وائرس ہے کرونا وائرس ہے آپ کو کون کہتا ہے کرونا وائرس نہیں ہے لوگ یہ ڈاکٹروں کے رزلٹ بھی یہ میڈم کہ ہے کرونا وائرس کیونکہ اکثر لوگ بیمار ہو رہے ہیں کرونا وائرس کی ویسے آپ کو بھی بتا ہوگا آپ بھی میڈیا والے لوگ ہیں تو جو لوگ ماس کا استعمال نہیں کر رہے انہیں کیا کریں گے وہ ان کے لئے نقصان دے ہیں یہ ان کے لئے بعد میں ان کو پتا لگے گا کتنا نقصان دے ہیں ہاں جی وہ اپنے ساتھ سا دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالے ہیں بے شک جی بہت سے یہ بہت ہے ہی کہ جی بہت شکریہ آپ بازار میں شاپنگ کرنے کے لئے آئی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کرونا وائرس دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے کرونا کی کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں ماس کیوں نہیں لگا جو لوگ ماس نہیں لگا رہے انہیں لگانا چاہیے احتیاط کرنے چاہیے بچنا چاہیے کرونا سے بچنا چاہیے احتیاط کرنے چاہیے افاظت خود کرنی چاہیے آپ نے خود بھی ماس نہیں لگایا جو کسٹمرز آ رہے ہیں انہوں نے بھی ماس نہیں لگایا کرونا وائرس ہے دوبارہ سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہو نہیں ہوتا لوگ ڈاؤن پر کیوں نہیں ہوگا اگر نہیں کرونا آپ کو کس نے کہتے ہیں آج بھی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ہلاہور میں جی بہن چیانوی کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں کوئی بہن جو کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جو لوگ مر رہے ہیں مطلب کیا آپ احتیاط نہیں ہے ہے ہی نہیں کوئی تھی احتیاط کرتے پھر پھار ٹھیک ہے جی وائرس ہے ہی نہیں یہاں پر آپ کے سٹھول میں نہ تو آپ نے ماسک لگایا ہے نہ ہی جو کسٹمرز آ رہے ہیں انہوں نے ماسک لگایا ہے ہاں ایسے یہ کوئی بھی نہیں لگا رہا بزار میں کسی کیوں آپ کرونا وائرس دوبارہ سے آج بھی کیسز تقریبا شیانوی کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اہلاہور میں ہمیں تو نہیں پتا ہے ویسے نہیں ہے نہیں ہے ویسے ہم آپ سے سن رہے ہیں کوئی اتنا ہے نہیں بزار میں دیکھے کریں اب دوبارہ سے کرونا وائرس دوبارہ سے اس کی سیکنڈ ویو آ رہی ہے وہ تو کریں گے نا ایسو بیس کے تحت تو آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے کاروبار کھولے نہیں وہ تو کہا تھا وہ کھولے ہیں کریں گے آگے کار لیں گے بزار پورے میں بینے لگا گئی تو کیوں نہیں لگا دوبارہ چاہتے ہیں یا لوگ ڈاؤن روڈ بزار بند نہیں ہوتا انشاءاللہ اب نہیں ہوتا اب اب نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہوگا اور یہ سب سیاست ہے ہمیں پتہ ہیں نا کیا سیاست جلسے نہ ہو مریم نواز کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا یہ بھی عوام ہے جو کہ کہتی ہے کہ جلسے نہ ہو مریم نواز کا جلسہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تو ایسو پیس کے تحت جلسہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسو پیس پر عمل کرے اور جلسے جلوس کرے پاکستان میں کرونا وائرس نہیں ہے جی لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں کرونا وائرس نہیں ہے اس وجہ سے احتیاط نہیں کی جاری کرونا وائرس ہے بازار میں رش اتنا ہے اور آپ نے ماسک نہیں لگایا تو یہ تو آپ نے ابھی مجھے دیکھ کے کر لیا نا ماسک کا استعمال کیوں نہیں کر رہے مجھے بتایا آپ نے ماس لگایا ہے ماما نے کہا خود بازار میں بہت سے اور لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں جو آتے ہیں لیکن ماس نہیں لگا رہے تو وہ ان کی مسٹیک ہیں وہ نہیں لگا رہے لگانا چاہیے کرونا ہے آپ مانتے ہیں بلکل ہے نا تو آپ سمجھائیں لوگوں کو جو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرونا وارس نہیں ہے کرونا وارس ہے کیوں نہیں ہے میں یہی پیغام دے نہ چاہوں گے کہ ماس لگائیں لوگ ماس لگائیں ایس اوپیس کا خیال ماس لگانا تو ہم سب پر اپنی صحت کا حفاظت کرنا تو سب پر فڑ جاتا ہے جی تو آپ ماس کیوں نہیں اتنی رشت والی جگہ پر آ رہے اور بغیر ماس کے باس افیل پیال لیں گے ڈڑنی لگتا کہ کوئی جراسیم کسی کو بھی ہو آپ کو لگ سکتا اسے یہ تو چھونے سے اور سانس سے اندر جا سکتا ہے جی جی ماس کا استعمال کیوں ہماری عوام کیوں نہیں کر رہے بس یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نہیں کر رہے تھے تیار نہیں ہو رہے تھے اس لیے بڑھا بھی بے تیاری کی جا رہے بھول گئے بھول گئے تھے اچھا ہماری آدھی پبلک یہاں پر آئی ہے شاپنگ کے لیے اور ماس گھر بھول گئے تھے سوری آپ کیوں لے لیتے ہیں ابھی لے لیتے ہیں جی اب لیں گے نشاندہ ہی کریں گے تو ہی ماس لگے گا آپ کے پورے جتنے بھی ورکرز ہیں کسی نے بھی ماس نہیں لگا چلے لگوارے تھے بچوں کیا کہ لگوارے تھے میڈیا نشاندہ ہی کرے گا اپنی جان کی افاظت تو خود کرنی ہے اگر کاروبار دوبارہ سے بند ہو جائے تو کیا فائدہ وہ تو نقصان ہے نقصان ہے نقصان ہے جی جی پاکستان کا بھی ہے اور انڈویجنری ہر کسی کا بھی ہے بلکل ایسے ہی صحیح کہہ رہی ہیں آپ پھر عوام کا خود احتیاط کرنی چاہیے 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 نشانہ ضرور کریں آپ ماس لگائیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں رش والی جگہ پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ تو کوئی تہوار ہے اور نہ ہی کوئی شادی بھی آ کے تقریبات ہے لیکن رش اسی طرح سے ہے جیسے یہاں پر کوئی تہوار کوئی میلا سجا ہوا ہے آپ نے ماس لگایا ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ شاپنگ کے لیے آئی ہیں اور آپ نے ماس لگایا ہے لیکن آدھے سے زیادہ لوگ یہاں پر بغیر ماس کے گھوم رہے ہیں انہیں کیا کہیں گے انہیں کیا کہا جا سکتا ہے جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑا ایشو ہے اتنی بڑی وبا ہے جس نے اوورال سارے ورلڈ کو کیا ہوا ہے اگر آپ وہ خود سے بھی نہیں کریں یہ چیز اب بھی نہ کریں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کی صحت کو بھی جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے سب کو انہوں نے انسیکیور کیا ہوا ہے سب کو انسیکیور کیا ہے کہ اسے بھی جم ٹرانسفر ہو سکتا ہے آپ کے بیٹی نمی ہے ساتھ انہوں نے بھی لگایا ہے لیکن دکان تھا ہے بھائی آپ نے ماسک نہیں لگایا میں نے لگایا تھا بھی اتارا ماں کیوں تو موہ تو ہے نا بھی ڈسٹ بگیرہ پڑی سے موہ تویا تھا میرے ہیں پوکٹ میں پوکٹ میں نہیں اس کو لگا گیا لگا لیتے ہیں آپ اتنی رش والی جگہ پر آئی ہیں لیکن آپ نے ماسک خود نہیں لگایا کیوں نہیں لگایا کرونا وائرس آپ کو ڈڑھنی لگتا اگر اللہ نہ کرے خدا خواستہ یہاں سے کوئی جم اپنے ساتھ لے نہیں لگانا تو چاہیے بیٹے لگانا تو واقعی چاہیے 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 نا لگانا چاہیے تاکہ آپ بھی محفوظ رہے آپ کے فیملی بھی محفوظ رہے ٹھیک ہے آپ نے ماسک لگانا ہے اب بھی خرید دیں آپ پر اور ماسک لگانا ہے تاکہ یہ ڈران کے بازار کی اسی طرح بحال رہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی آپ نے بھی ماسک نہیں لگا بلکل ٹھیک ہے لیکن سو سو رپی اے کلو آٹا ہے ایسی کی کمائیے تکی کھائیے تکانا لاکڈان روجودہ اندھا لوگ نو فری ناشتہ کھانا دے دیا ماجی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اگر دوبارہ سے بازار بند ہو جائے سارے کاروبار بند ہو جائیں تو پھر تو مزید مہنگائی ہو جائے کھانا دے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ احتیاط کریں تاکہ بازار کھولے رہے ہاں جی آئی تیار کریں گے ماسک بہننگیں آج ساڑے کو گلتی ہوگی جب بخار آپ کو ہوتا ہے تو احتیاط کرتے ہیں ہاں جی بند کرتے ہیں ہاں جی تاکہ آپ کو مزید بخار نہ بڑھے تو ایسی کرونا وائرس اگر کرونا آپ کو ہو سکتا ہے اللہ نہ گری کچھ کو اگر ہے تو آپ دوستانے گلاوس پہنے آپ ماسک کا استعمال کریں آپ فاصلہ پر آ رکھیں ٹھیک ہے کیا جی پیچھے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا نہ کسی دکاندار نے اور نہ ہی کسی جو یہاں پر خریدنے آئے لوگ خریداری کے لیے کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا اتنی رش والی جگہ پر آپ کی دکان ہے اور آپ میں سے کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا کرونا وائرس ہے کچھ خدا کا خوف خدا کا خوف تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ لگا لیں گے دیکھیں اگر حکومت یہ دکان یہ بازار بند کر دے تو بھی آپ لوگ کا نقصان ہے آپ پھر حکومت کو کوسیں گے جلسے تو بند کروا نہیں رہی جلسے تو حقوق ہے نا انہوں نے آج ایسو پیس جاری کر دی ہیں انہوں نے رزق کمانا بچوں آپ رزق کمانا رہے ہیں نا انہوں نے بازار کھول دیئے برے حالات ہو گئے ہیں کاروبار کے سمجھ ہمیں آہ کوئی نہیں رہی یہ لگا لیں گے آپ نے مانس لگا جی میں بڑی اچھی بات ہے جی گلکل لگانا چاہیے جی اسی لئے میں نے لگایا کہ مجھے نقصان نہ پہنچے جو لوگ اتیار نہیں کر رہے اور ماننے کو اتیار نہیں ہے انہوں نے بھی نہیں لگایا اور کتنے لوگ دیکھیں جو نہیں مانتے پھر وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں تو جو لوگ مانس نہیں لگا رہے انہیں کیا کہیں گی یہ دوبارہ سے لوگ ڈاؤن ہو گیا سب کچھ بند ہو گیا ہم نے یہی کہوں گے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے اگر حکومت میں یہ اللہ کیا ہے تو ضرور اس کو لگانا چاہیے اس میں کوئی برائی بھی نہیں برائی نہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے دوسروں کی بھی حفاظت کریں اپنی بھی حفاظت کریں اپنی بھی حفاظت کریں ہاں جی بھائی صاحب اب آپ بتائیں آپ نے ماس کیوں نہیں لگا ابھی تو لگائی لیتے ہیں لیکن آپ کو خود حفاظت کرنی چاہیے اپنی جان کے بھی کیونکہ اگر دوبارہ سے لوگ ڈاؤن ہو گیا تو آپ لوگ کی دکانیں بند ہو جی جی آپ کو بتائیں لاہور میں دوبارہ سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کرو ناظرین ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں stay with us تو ناظرین پبلک کی صورتحال آپ نے دیکھی کہ کتنی بہتیاتی کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن ہیلتھ ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سابق مشہیر صحت بھی رہ چکے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے جی والیکم السلام آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں یا عوام ہیں ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں وہ کسی ایس او پی کا خیال نہیں کر رہے اور احتیاطی تدابیر جو ہیں انہیں بالائے تاک رکھتے ہوئے ہر قسم کی بے احتیاطی کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب بے احتیاطی میں تو کہوں گی جو میں صورتحال دیکھ رہی ہوں وہ بے احتیاطی کے بھی عالی درجے پر فائز ہے ہماری عوام اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرونا وائرس ہے وہ کہتے ہیں جی جلسے جلوس جیسے سیزن نکلا ہے تو انہوں نے دوبارہ سے کرونا وائرس کا ڈینورہ پھیٹ دیا ہے اگر کوئی احتیاط کر رہا ہے تو وہ خود کے لیے کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے لیکن عوام اتنی ناہل سوچ رکھتی ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھے دیکھے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایس او پیس پر عمل نہیں کر رہے اور وہ اس کو کوئی خطرہ نہیں جانتے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں اس کا اتنا زور نہیں ہوا جتنا دنیا کے باقی ممالک میں ہوا ہے تو اللہ کا کرم تو ہو گیا لیکن عوام نے اس کی کوئی پروانی کی اور پڑھے دیکھے لوگ بھی اس کو بالکل اگنور کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم اگر احتیاطی تدبیر کر رہے ہیں لیکن کیا یہ کافی ہیں اگر بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس کا شکار ہو جائیں اور امرجنسی کی کیفیت میں آ جائیں تو ہمارے پاس ابھی بھی اتنے وسائل موجود نہیں ہے کہ حکومت ان سے عوضہ براہ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل صحیح نشان دہی کی ہے کہ جو ہمیں پریڈکشن آ رہی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ دوسری ویو آئی ہے اور ہزاروں لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ہم وات ہوئی ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہ پریڈکشن ہے کہ نومبر میں یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ابھی سے احتیاطی تدابیر کریں کچھ دن جو باقی ہیں پندرہ بیس ان مہینہ اور احتیاط کر لیں جس سے ہم بیماری سے بچ جائیں ڈاکٹر صاحب آپ ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں مشیر سہت بھی رہ چکے ہیں تو آپ ہمارے جو سٹرکچر ہے ہیلتھ کا اس کو بہت بہت خوبی سمجھتے ہیں اور ہم سب سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ جان سکتے ہیں کہ گمیٹ میں کی کیا کپیسٹی ہے ہمارا ہیلتھ سیکٹر کتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس ببا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں دوبارہ سے تو اس کو کس طرح سے وہ کابو میں لا سکتا ہے کیونکہ ابھی اس کی ویکسن نہیں ہے کرونا وائرس کے لیے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں دنیا پوری میں ایک تو یہ ہے کہ یہ مرض جس کو ایک بار ہوا ہے اس سے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا ابھی بچاؤ ممکن نہیں ہے انٹی جن انٹی باڈیز کی زندگی تین سے چھے مہینے ہے اس کے بعد پھر وہی پرولم ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ شکار ہو سکتے ہیں اور ہماری حکومت کا جو آپ نے مجھ سے سوال کی ہے آپ سب جنرلسٹ ہیں سارا دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے تو میرا خلال میں ہماری حکومت ہمارا محکمہ صحت ان اتنے بڑے کسی ڈیلیمہ سے عدہ براہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں اور پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے ہیلتھ اور تعلیم جو ان کا نمبر ون نارہ تھا ان کے منیفیسٹوں میں اسے اگنور کیا ہے اور اس کی بجٹنگ سیونٹی اور ففٹی پرسنٹ کم کی ہے یعنی تعلیم میں جو سیونٹی پرسنٹ بجٹ کم کیا ہے تھرٹی پرسنٹ سے صرف نون ڈیولپمنٹل کام ہوں گے تو نئی چیز کوئی نہیں ہوگی نیا کالج نہیں کھلے گا انورسٹی نہیں کھلے گی تعلیم نہیں ہوگی وظائف نہیں ملیں گے نئے لوگ داخل نہیں ہوں گے اور صحت میں جو کٹ لگایا گیا ہے اسے بھی یہی ہوا ہے کہ ہسپتالوں کی قوالٹی خراب ہوئی ہے عدویات نایاب ہو گئی ہیں اور ہسپتالوں میں جب آپ فینانشلی افورڈ نہیں کر سکیں گے تو ہسپتال ناکام ہوں گے یا بند ہو جائیں گے یا وہ اس طرح چلتے رہیں گے کہ بیاروں مددگار اور مازور لولے لنگڑے قسم کے ہسپتال ہوں گے جہاں پہ کسی آدمی کو نہیں مل سکے گے فسیلیٹیز موجود نہیں ہوں گی جو بنیادی حقوق چاہیے ہوتے ہیں اور اسی مینیفیسٹو پر جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ آئی تھی اچھا سر آپ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ اس سے بچاؤ کے لیے کرونا سے بچاؤ کے لیے ایک ہیلتی لائف سٹائل کے لیے کہ ہم خود کو کس طرح سے ہیلتی رکھ سکتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ اگر یہ جراسیم ہم میں ٹرانسفر ہو بھی جائے تو ہم کیا ایسی احتیاطی تطابیر اپنا کر ایسی کون سی غزائیں استعمال کر کے ہم اٹلیس اس بیماری کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں خود کو الگ کر لینا کارنٹین کر لینا اس کے علاوہ ہٹ کے یہ تو آپ اتنا اس پہ آپ دیکھیں کہ میڈیا نے آپ لوگوں نے اور ڈاکٹرز نے اس پہ اتنا کچھ کہا ہے نہیں ہم عمل کر رہے سار ریجہ سے آپ نے کہا سینٹیرز ہیوس کریں سابند سے ہاتھ دھویں ڈسٹنس پر قرار کریں گھروں کو صاف رکھیں ملنے مولانے سے اجتناب کریں بزرگ لوگوں کو سیف رکھیں اور کھانے کے لیے تو اس صورت میں جب آپ اس کا شکار ہو جائیں تو بہت سے لوگ اے سمٹومیٹک ہیں یعنی انہیں تو کوئی سمٹومی نہیں ہیں تو وہ صرف پرانڈال پارسٹرامول اچھی خوراک پروٹین ڈائٹ لے کے بچت کر سکتے ہیں لیکن جن کو سمٹمز ہو جائیں ان کے لیے پھر جو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہی اس کا علاج ہے کیونکہ اگر خانسی ہے تو خانسی کی دوائی دیں گے بخار ہے تو بخار کی دیں گے اور سٹیرویڈز بھی اس میں بڑے کامیاب ہوئے تو وہ تمام سمٹمز جو کسی میں ظاہر ہوں گے اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے گا لیکن اس میں غفرت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اگر آثار نمائع ہو تو فوری طور پر مستند ڈاکٹر یا ہسپٹل سے رابطہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کی جو ہدایت ہیں اس پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے اچھا یہ بھی بہت کانسپریسی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہسپٹل میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ خود ہی انجیکشن لگا کے بندے کو فارغ کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں یہ بھی اس طرح کی فالس جو ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر ایک ایزمشن بنی ہوئی یہ دیکھیں جہالت کی بات ہے ڈاکٹرز تقریبا پاکستان میں اسی ڈاکٹرز اور اسی کے قریب پیرا میڈیکل لوگ خود شہید ہوئے ہیں اور اگر وہ مارنا چاہتے ہوتے تو اپنے لوگوں کو بچاتے اور وہ جو انجیکشن ہے اگر وہ لکے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر جو ہلاک ہو وہ کس طرح ہوئے ہیں تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے دیکھیں جب آدمی سیرس ہوتا ہے یا وہ اس کے حالات بگڑتے ہیں تو ڈاکٹر اپنی تمام کوشش کرتا ہے کہ ہر قسم کی عدویات اور سہولیات فرام کی جائیں تاکہ اس کی جان بچ جائے اور اگر جان جا رہی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹیبل کر دیا جائے تاکہ وہ تکلیف سے مشکل سے بچ جائے اچھا ڈاکٹر صاحب اب میرا جو کوششن ہے وہ تھوڑا ایک سیاسی منظر نامہ آپ کو پتا ہے تبدیل ہوا ہے اپوزیشن خاصے احتجاج میں آئی ہے اور اب کہنے ہے کہ گجرہ والا سیکھ سنامی نکلے گا اور لاہول کی سڑکوں پر بھی آئیں گے اور مظاہرہ کیا جائے گا سیاسی طور پر جلسے جلوس اس صورت پہلے تو یہ بتائے گا چاہے جمہوری حق ہے کیا کرنا ٹھیک رہے گا کرونا کی سیکنڈ ویف کے دوران دوسرا یہ کہ ابھی آج ہی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایس او پیز جاری کیے ہیں کل کہ نئے ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں فاصلہ رکھا جائے گا کرسیوں میں سانیٹائزر کا استعمال پہلے ہی تھا لیکن پہلے جو بھی قائدین ہوں گے ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے ان کا نیگٹیو آنا اور پھر سکین کرنا ان کا ٹیمپریچر چیک کرنا کیا ان تمام ایس او پیز کو عمل کرتے ہوئے کیا اس وعبہ کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا دیکھیں آپ نے دو سوال کی ہیں ایک تو یہ کہ کیا یہ مناسب ہے تو دیکھیں اس وقت کیونکہ یہ جو آپوزیشن پارٹیز ہیں انہیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو جب دیوار سے لگاتے ہیں تو ریکشن آتا ہے اور دوسرے عوام ہیں جو پیش چکے ہیں مہنگائی میں بیروزگاری میں ایک آدمی جس کی تنخواہ اٹھارہ ہزار پے تھی اس کا ایکسپینڈیچر اٹھتیس ہزار پے چلا گیا یعنی ڈبل ہو گیا تو اس لیے اب وہ لوگ یا تو ادھار مانگ رہے ہیں یا لوگوں سے آگے ہاتھ پھیل آ رہے ہیں یا وہ ریپلشن میں غصے میں آ کے لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بڑی سنگین ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکانومی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے جو بہت کم مختصر مدت میں ممکن نہیں رہا ہمارے ایکانومی کے منسٹرز ہی تبدیل ہو رہے ہیں ایکانومی ٹھیک نہیں تو اس لیے میرا خیال میں یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے اور دوسری بات آپ نے کہی جلسے میں تو یہاں پہ تو بس میں سکول میں کالج میں لوگوں نے پروانی کی بچوں کو پھر دوبارہ کرونا ہو گیا ٹیچرز کو ہو گیا ابھی ہمارے جو مختلف وزرائے کرام ہیں سیاستدان ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے لیے اپینین لیڈر ہیں جو اپینین لیڈرز ہیں اور سارا دن اسی کا پروپیگرنڈہ کرتے ہیں وہ خود شکار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا جو کانٹیکٹ ہے پبلک کے ساتھ وہ موجود ہے اور وہ احتیاطی تدابیر نہیں کرتے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کئی جنرلسزوں تھے وہ احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی اس کا شکار ہو گئے تھے اس کا جو فینومنا ہے اس کی انفیکشن کا طریقہ ہے اس کا علاج ہے وہ بھی تک ایک راز ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ احتیاط کی جائے جلسے جلوسوں میں بھی اگر جانا ہے تو جو ایس او پیز گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس پر کابو کسی نہ کسی طریقے سے پا لیا گیا اللہ کا خرم تھا کہ پاکستان میں اس طرح سے نقصانات نہیں ہوئے لیکن بھی بھی ڈیتھ ریشوز ہوئیں لوگ ڈاؤن لگا کرونا کو کابو کر لیا گیا اس کے بعد لوگ ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا معاملات جو زندگی تھے وہ بہال ہو گئے اب جیسے ہی اوپوزیشن جلسے جلوسوں پر آئی ہے تو گورنمنٹ نے واویلا مچا دیا ہے ہمیں بار بار یہ تنقید کرنے کہ آپ لوگ بھی ملے ہوئے ہیں اوپوزیشن اب اتجاج کرنے لگیا ہے تو آپ لوگ انہیں بھی شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ آپ تھوڑا عوام کو بتائیں کہ اس میں ہمارا اوپوزیشن کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو سیکنڈ ویو ہے کرونا کی دیکھیں جو میڈیا ہے نا ہر دور میں پچھلے 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 تیس سال سے میں سیاست دیکھ رہا ہوں جب بھی حکومتیں اون پاپولر ہوتی ہیں لوگ ان کے خلاف جذبات لے کر باہر نکلتے ہیں تو میڈیا انہیں دکھاتا ہے اور یہ بات کسی حکومت کو قبول نہیں ہوتی اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سچائی ہے یہ حقیقت میڈیا دکھا رہا ہے میڈیا خود سے گھڑ نہیں رہا بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کے دکھا رہا ہے تو یہ ایک جو حکومت جب کمزور ہوتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ حقائق کا ادراک کریں وہ سارا الزام میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور میڈیا پر پابندیاں آئیت کرتی ہیں جس کے ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے میڈیا ہوسٹس کے لوگ گرفتار ہیں اور ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بیسک رائٹس کے خلاف ہے میڈیا کو آزاز رہے چاہیے اور جو انڈیپیرنٹ رپورٹنگ کرتے ہیں دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد لوگوں کے جذبات کو آپ تک لاتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اچھا سر ہمارے جو وزراء ہیں اور جو ہماری گورنمنٹ ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ ہماری پالیسیز جو بنائی گئی تھی صحت کے حوالے سے کوویڈ نائنٹین کے دوران اور جو کچھ بھی عمران خان کی گورنمنٹ نے اور پی ٹی آ گورنمنٹ نے جو پالیسیز وہ بہترین ہے اس کو پذرائی انٹرناشنلی بھی مل رہی ہے اقوام متحدہ اس کو جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں ڈبلی اے چو کہتا ہے کہ ایک رپورٹ میں کہ پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کابو پالی ہے انڈیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں آپ کی نظر میں جو ہماری گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی ہے کیا وہ واقعی میں حقیقی معنی میں بہتری دیکھیں سب سے پہلے تو وزراء کی آپ نے بات کی ہے وزراء کا کام ہی ہر دور میں اپنی حکومت کی تعریف ہوتا ہے اور اپنے پرائیمیسٹر کی خوش آمد ہوتا ہے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کئی دہائیوں سے بھی چل رہا ہے دوسری آپ نے بات کی یہ پالیسیز کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور وفاقی وزارت سہت نے کوئی موثر پالیسیز نہیں بنائی تھی وہ ہٹنڈ ٹرائل تھا ہٹنڈ ٹرائل میں جب آپ ہٹنڈ ٹرائل کرتے ہیں تو اس میں کہیں نتائج برامت ہوتے ہیں لیکن ایز ای ڈاکٹر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دو وزراء بتلے یہ اللہ کا بڑی مہربانی اور کرم ہوا کہ ہٹنڈ ٹرائل میں ہم اسے بچ گئے اور اس کا سائنسی جو ہمارا نظام ہے اس میں اس کی حقیقت موجود ہے سر اینی میسیج لازم میں جاؤں گی کہ کچھ کمنٹ کرنا ہے ہماری پبلک کو کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھیں اس پر دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ پبلک کو تو سٹرکٹلی جو ہمارے مختلف ایسو پیس ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے پندرہ بیس دن ایک مہینے میں کوئی قیامت نہیں آجائے گی کہ اگر آپ کچھ دن اور ماسک پہن لیں گے سینٹیزر سے ہاتھ دھولیں گے ڈسٹرسنگ کر لیں گے اور اس طرح کے وہ تمام اقدامات جو بتائے گئے ہیں اس پر عمل کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہم ایک بہت بڑی مسئیبت سے بچ جائیں گے اور دوسری بات حکومت کی یہ ہے کہ حکومت میں کوارڈینیشن کی بڑی ضرورت ہے اور اس کے بعد آپس میں انٹیگریشن آف پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ بہت ضروری ہے اور پھر اس کو آگے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے افہام و تفہیم سے کام لیا جائے بیانبازی سے کام نہ لیا جائے بیانبازی سے کام نہ لیا جائے بلکہ اس کو ایمپلیمنٹ کروانا چاہے حقیقی طور پر سٹیپس لینے چاہیے جو کہ عوام کو ریلیف فراہم کرسکے بہت شکریہ ڈاکٹر سارید علاہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ایک بڑکی طرف ہم نے جانا ہے سٹے بید آس ملکم بیک ناظرین پبلک کی گفتگو آپ نے دیکھی کہ پبلک ایسو پیس کو کتنا عمل کری ہے ایسو پیس پر اور اس کرونا ڈیزیز کو اس پینڈیمک ڈیزیز کو کتنا سیریس لے رہی ہے ہم نے حکومتی موقف جاننے کے لیے ڈاکٹر یاسمی راشت صاحبہ سے رابطہ کیا ہے ان کی طرف چلتے ہیں ان سے جانیں گے کہ جو نئی ایسو پیس بنائے گئے ہیں ان جلسے جلوسوں کے دوران ان ایسو پیس پر کتنا عمل درامت ہوگا اور عوام سے وہ کیا اپیل کر رہی ہیں کیونکہ لاہور میں آج بھی ابھی چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ ڈیتھ کیسز جپورٹ ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں ان کی طرف اس وقت وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں بہت شکریہ جیب علیکم میڈم آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کرونا پر بہت اچھے زیرو پر نہیں گئے تھے لیکن کابو پا لیا تھا اور اس میں آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے اتنی اچھی پالیسیز بنائی فیسیلیٹیٹ کیا لیکن اب دوبارہ سے کرونا سر اٹھانے لگا ہے یہ سیکنڈ ویو کتنی خطرناک ہو سکتے اگر لوگوں نے اتیاط نہ پڑی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ریسورجنس ہو رہی ہے خاص طور پر سردیوں کا موسم جب شروع ہوگا تو نیچری لوگوں کی تھوڑی سی ریسورجنس بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ریسورجنس شروع ریسورجنس تو ہمارے سامنے آج پچھلے ایک ہفتے سے میں مسلسل یہی بات کری جلی جا رہی ہوں کہ کیسز بڑھ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آج سے اگر میں دس دن پہلے کی بات کروں تو ہمارے کیسز پچاس سو ساٹھ کے لگ پکتے اور آج سے اگر میں چار دن پہلے کی بات کروں تو ایک سو کچھ تھے اور آج اگر میں بات کروں تو دو سو تئیس کیسز ہیں تو وہ ڈس دیٹ انڈیکیٹ وہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ روز مرہ میں ڈبل ہو رہے ہیں یہ اور یہ بالکل اسی طرح کی پکچر بن رہی ہے جو جون کے مہینے میں بنی تھی شروع میں کم آئے تھے کیسز پھر کیسز بڑھنے شروع ہو گئے تھے اور اس وقت آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے سارے ہسپتال تقریباً بند کر دیئے تھے ہمیں پی کے الائی دوبارہ کھولنی پڑی اور پی کے الائی میں آج چار مریض نئے داخل ہوئے اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بیٹ میں کچھ عرصہ ایسا بھی وقت تھا جب روز کوئی خدانہ خاصتہ فوتیتگی نہیں ہوتی تھی اور افسر سے کہنا پڑتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر گیارہ لوگ فوت ہو چکے ہیں پنجاب لوگ احتیاط بلکل نہیں کر رہے ہیں بلکل لوگوں نے اس چیز کو اتنا کیجولی لیا ہے ماس نہیں پہنتے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کرتے ہماری بھار بھار اسرار کرنے کے بعد اور یہ دیکھیں نا ہم لوگوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا کہ آپ کو تب معیشیت کو چلانے کے لیے کھولنے کا ہر چیز کھولنے کا اسی وجہ سے ہم نے کوشش کی تھی کیونکہ جب کم ہو گئے کیسز تو ہم نے کہا ہم پوری کوشش کریں اب سکولوں میں اور کالجز کے اندر جب کھلے ہیں تو اس میں جہاں پراپرلی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت احفاظی تدابیریں نہیں اختیار کی جاری ہیں ان کو ہم بند کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کوئی میرا خالہ ہر شہر کے اندر دو سکول صرف گجرہ والا کے اندر آٹھ سکول بند ہوئے ہیں کیوں ان سکولوں کے اندر سکول تو بند ہو رہے ہیں لیکن گجرہ والا میں آپ کو پتا جلسہ بھی ہونے جارہے ہیں مسلم لیگ ڈون کا اب جلسے جلوس اور اوپر سے کرونا کی دوسری لے ہے تو اس کا توازن کس طرح سے لے دیکھیں میرا خیال ہے ہم سارے کوئی بچے تو ہیں نہیں اور سارے جو ہیں لوگ جو ان کو سمجھنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی اپنا رویہ جو زموارانہ اٹھائینا چاہیے میرا فرض ہے بطور ہیلتھ مینسٹر میں مسلسل نصیت کرتی چلی جاؤں کہ آپ میرے بانی کر کے دھیان رکھئے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہم نے نئے ایسو پیز بنایا صرف ایسے ہی جلسوں کے لیے بیکر جلسے جو ہیں وہ ہائے رسک ہیں آپ کا بتا ہے میڈیم رسک لو رسک ایریاز ہیں ہائے رسک وہ ایریاز ہیں جہاں انکنٹرولڈ کراؤڈ ہوتا ہے لوگ ماس نہیں پہنتے سوشل ڈسنسنگ کا مسئلہ نہیں رہتا ایک بندہ جو ہے پہلے ہماری انفیکٹیوٹی ریٹ بہت لوگ گئی تھی ہماری انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھتی جلی جاری تو یہ چانسز یہ ہیں کہ ایک بندہ اگر جلسے میں آ گیا جو انفیکٹیڈ ہوگا وہ آرام سے دس پندرہ بندوں کو لگا دے گا اور پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ چل پڑے گا جو آپ ایسو پیز بتائے گئے ہیں اگر لوگ نکلتے ہیں سینگڑوں کی تعداد میں بھی نکلے زیادہ نہ نکلے تو ہر ایک بندے کو اس کا تھرمسکینر کے ساتھ سکین کر کے اس کو اندر آنے دینا پوسیبل نہیں ہوگا نہیں پر ماسک تو پہنا انہوں کے نہیں دیکھیں جی ہم نے تو یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ مہربانی کر کے تو صرف ماسک پہن لیں اور ہر بندہ ناک پہ ماسک ایسے جیسے میں نے پہنا رہا ناک اور مون دھکے تھوڑی کے ساتھ نہ لگا کے پھرے تو پھر تو ستر فیصد انفیکشن ریٹ کم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ماسک کی نہ پہنے اور کوئی حفاظتی تدابیریں نہ اختیار کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں کیوں خدا نہ خاصتہ ایسا خیر سمجھ آرانا کوئی بیان دوں جو عمل نہیں کر رہے کیونکہ ابھی میں پبلک سے بھی بات کر رہی ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کوئی نہیں ہے صرف میڈیا ہائیلائٹ کر رہا ہے کوئی کرونا وائرس نہیں ہے اب جو عمل نہیں کر رہے ان کے لئے سکتے ہیں دوارہ سے لوگ ڈاؤن کی طرح جی بلکل یہ تو بلکل یہ آج ڈیسیزن جو ہے اورڈی ان سی او سی کے اندر اس کی ڈسکاشن ہو چکی ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر بابا بڑھنی شروع ہو گئی تو ہمیں پھر سب کچھ بند کرنا پڑے گا پھر اسی طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہوگا لوگ بچارے جو اب مشکل سے اپنی واپس روزِ معاش کمانا شروع کر دیا آپ مہنگائی کا تو شور مچا رہے ہیں کبھی یہ سوچا کہ جس کے گھر مزدوری نہ آئے اور آنا بھی نہ آئے پھر کیوں کیا کرے گا آپ کو تو پچھلی دفعہ جب میں لوگ ڈاؤن کرنا پڑا تو سو ارب سے زیادہ حکومت نے پیسے خرچ کی ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ جن پر اثر ہوتا ہے دھاڑی دار کیوں پر ہوتا ہے پھر ان چیزوں کا تو احساس کرنا چاہیے مہنگائی اپنی جگہ پر روزگار تو رہے نا لوگوں کے پاس ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم مہنگائی بھی روکیں پر ہماری یہ بھی تو کوشش ہے کہ لوگوں کی روزگار چلتی رہے اب جو لوگیں تیار نہیں کرے کیا ان کو فائن وغیرہ کیا جائے گا سختی کی جائے گی اور ہسپٹلز کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے وہاں پر بھی ماسک نہیں استعمال جی ابھی میں آج نوٹیفیکشن کہہ دی ہے ان کو کہ کل آپ کر کے کوئی بندہ ہسپٹل کے اندر بغیر ماسکیں نہ انٹر کرے کوشش تو ہم سب کرتے ہیں آئے پوچھیں بتائیں اگر کوئی سنے نہ ایک حد تک آپ کسی مریض کے ساتھ مریض کے لوائکین کے ساتھ سختی کر سکتے مریض ایک سیریس آیا لوائکین ساتھ ہیں آپ ان کو کہیں ماس پہنے وہ ہمارے سے الٹے لڑنے کو پڑھتے ہیں بجائے بات سننے کے اب یہ ہماری اتنی بڑی مجبوری ہیں اور ان مجبوریوں کے ویسے ہم اتنے پریشان اور تنگ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ کتنا مشکل وقت تاز جون کا ہمارے پر جب اگ 1100 سیریس پیشنٹ لہور میں اس طرح موجود تھے اب پھر وہی ٹرن شروع ہو گئے لہور میں تعداد بڑھ رہی ہے راولپنڈی میں تعداد بڑھ رہی ہے گجرامالہ میں بڑھ رہی ہے گجرات میں بڑھ رہی ہے پھر فیصل آباد میں بڑھ رہی ہے تو یہ آشتہ آشتہ تعداد بڑھنی شروع ہو گی کیونکہ لوگوں نے بلکل ہی ہر قسم کی حفاظت چھوڑا چھوڑ دیا بلکل بدور ہیڈ منسٹر میں میں چاہوں گی کہ بہت سے لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہمیں سانس نہیں آتا یہ جب ناک کے اوپر کر لیتا ہے تو ان لوگوں کو بتائیں کہ اپنی جان زیادہ ضروری ہے دیکھیں مقصد یہ ہے کہ مشکل ہوتا سانس لینا کوئی شک نہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو گھر پر رکھیں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو گھر سے نہ نکلیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ نکلیں ضرور اپنے ماس پین کے نکلیں میں بھی تنگ ہوتی ہوں ماس پین کے لیکن آپ کے سامنے سارا سارا دن ماس پین کے اپنے کام کر رہے ہیں بجائے یہ ہے کہ مجبوری کی بات ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اب بابا ہے ساری دنیا میں ایک عذاب کھڑا ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں اگر آپ سرٹسٹکس پڑھیں تو اس وقت جو برزیل کا حال ہوا ہے جو امریکہ کا حال ہوا انڈیا کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے ہم تو اللہ کی طرف سے بہت بچے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ صورت حال رہی تو حالات مزید خراب ہو جائیں میں صرف ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپنے جتنے لوگ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ خدارہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے اور بہت سروری ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس پینڈیمک سے بچنے کے لیے اس کوویڈ وارس سے بچنے کے لیے ماس ضرور پہنیں ہاتھ بار بار دھویں سینٹائزر استعمال کریں اور سوشل ڈسنسنگ کریں گی یہی طریقہ ہے ابھی جب تک ہمارے پاس ویکسینیشن نہیں آئے گی بہت شکریہ دکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور جو ایسو پیز اور احتیاطی دھدابیر ہیں وہ اپنانے چاہیے تاکہ خود کی حفاظت کی جا سکے دکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بھی گفتگو آپ نے سنی پبلک کی گفتگو بھی آپ نے سنی اپوزیشن کا موقع بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر جو جل سے جلوس کیے جا رہے ہیں اس کی جو ایسو پیزوں پر کس حد تک عمل درامت ہوگا اور صحت کے حوالے سے جو عوام بلکل نونٹ سیریس ہے بلکل سیریس نہیں ہے ایسو پیز کو لے کر کرونا کو لے کر وہ سب آپ کو دکھایا حفاظت اس پیارے پاکستان کی اس پیارے لاہور کی حفاظت ہم نے کرنی ہے آپ نے کرنی ہے اپنی جان کی حفاظت بھی اور اس ملک کی حفاظت بھی تو ناظرین آج کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے اور ایسو پیز کا خیال ضرور کیجئے ایسو پیز پر عمل ضرور کیجئے کیونکہ صحت سے ہی ساری زندگی کے باہر ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ